جو دوبٹہ ہے نا یہ مجھے میری ساس نے گفٹ کیا ہے یہ ان کی شادی کا دوبٹہ تھا اور براد والے دن انہوں نے یہ لیا تھا اور مجھے بڑا ہی پیارا لگا کیونکہ میں ان کی بڑی بہوں ہوں اسی لئے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بیٹا آپ گفٹ لے لو میری طرف سے اچھا یہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے یہ جھنڈا آپ لوگوں نے لگائے کہ کام چیک کر لیں یہ ادھر سے نہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی آئیزا کس کو دیکھ رہے ہو کانا پہ ہے کیٹو یہ آئیزا کی فرینڈ ہے دیکھیں جی یہ ہمارے گھر میں بہت ہی پیارے سے لیمون لگے ہوئے ہیں جی ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں چھت کے اوپر جا رہی ہوں اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیدیہ سے ہوں گے اچھا جی ابھی یہاں پہ ہوا ہے صبح کا ٹائم اور میں نے گھر کا سارا کام مغیرہ ختم کر لی تو گھر کا کام ختم کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیکھتی ہوں میں آ جاتی ہوں اپنے ٹیرس پہ نیچرل بیوٹی کو انجوائے کرنے کے لیے یہ پلانٹ سیکھتی ہوں اور پرندوں کو چہکتا ہوا دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزاد ہے تو تھوڑا سا ٹائم میں یہاں پہ سپینڈ کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ آج میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام میرے ادھورے ہیں جو بھی میں نے کرنے ہیں جو رہ گئے ابھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ وہاں میں یہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا موسم انجوائے کرتی ہوں دیکھیں کتنا پیارا ہوا ہے دھوپ بھی ہے اور ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے یہ والا موسم مجھے بہت پسند ہے بہار آنے والی ہے اور بہار کے آتے ہی آپ کو پتہ ہے نیو جو جتنے بھی نیو پھول ہوتے ہیں نا وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے لیمون کتنے پیارے لگے ہیں ان کو کوئی توڑی نہیں رہا یہ دیکھیں بہت ہی پیارے لیمون لگے ہیں اور ابھی ہم دونوں چھت کے اوپر آگئے ہیں اور چھت کے اوپر بہت پیاری سی اور مزے کی دھوپ نکلی ہے اچھا یہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے یہ جھنڈا آپ لوگوں نے لگایا ہے یہ جھنڈا ہماری چھت پہ نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ والوں کی چھت پہ لگا ہوئے تو یہ ہمارا جھنڈا بلکل بھی نہیں ہے کافی ولوکس میں یہ کوسچن آتا ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی چھت پہ یہ والا جھنڈا کیوں لگایا ہوئے تو یہ ہمارا جھنڈا نہیں ہے اور جی اچھا آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانی تھی یہ دیکھیں یہ دوبتہ کتنا خوبصورت دوبتہ ہے خوبصورت سا یہ دوبتہ اور یہ دیکھیں پورا اس کے اوپر گھوٹے کا جال ہوا ہے اور یہ والی جو چیز ہے نا یہ اب خراب ہو گئی ہے اور ویسے لگ بہت خوبصورت رہا یہ والی جو اس کی چیز ہے نا یہ والی چیز اب تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے اگر اس کو تھوڑا سا رپیئر کرے نا تو یہ بہت خوبصورت دوبتہ بن جائے اور یہ آج کل بہت زیادہ انہیں اچھا آپ سب لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی سپیشلی جو لیڈیز مجھے دیکھ رہی ہیں پانچ یا دس منٹ کی دھوپنا ضرور لیا کریں کیونکہ اس دھوپ میں وائٹمین ڈی ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تھوڑے ہی دنوں کی یہ پیاری پیاری سی دھوپ ہے پھر اسی دھوپ میں ہمیں بیٹھ کر گرمی لگا کرے گی تیز دھوپ نکلی ہوئی بس اب میں نیچے جا رہی ہوں کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے بچوں کو جوس وغیرہ بنا کر دیتی ہو اور اس کے بعد پھر کھانے شانے کی تیاری کرنی ہے تو اب میں نیچے جا رہی ہوں اوپر تو بہت مزے کی دھوپ تھی اور اب بہت ہی پیاری پیاری سی ہوا چلنی شروع ہو گئی اور میں نیچے آ گئی ہوں اور آئیزہ جو ہے نا یہ دیکھیں سب سے پہلے اندر جا کر کھڑی ہو گئی ہے آئیزہ کہتی ہے کہ ماما وینر نہ ہو جائے میں وینر بن جاؤ آئیزہ وینر ہو گئی ہو آئیزہ اب وینر ہو گئی ہو اور آئیزہ کا وہ فرینڈ بھی آیا ہو ہے وہ دیکھیں آئیزہ کو یہ کبوتر بہت پسند ہے اور یہ کبوتر یہی پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آئیزہ سے یہ باتیں کرتے ہیں اور آئیزہ ان سے باتیں کرتی ہے اور یہ ادھر ہی رہتے ہیں بچے سکول سے آ چکے ہیں اور باہر جھولے والا آیا ہے اور اب بھی ہا جو ہے میرے خیال سے نا جھولے دیکھ رہی ہے اس کو جھولے لینے کا بڑا ہی شوک ہے کیا کر رہا ہے میرا بیٹا میرا جھولے والے کو دیکھنا گیا چلا گیا ہے اچھا چلا میرا بیٹا کپٹے نہیں چینج کرنے چلا باپ نے کھانا نہیں کھانا بابا روٹیاں لینے گئے ہیں تو اب آپ کھانا کھانا اس کے بعد کادی سب آ جائیں گے پھر میرا بیٹا پڑے گا اور اس کے بعد پیش ہوں ایسا ہی ہے نا میرے پیارے پیارے سے کبوے اور پرندے یہ یہاں پہ آگے کھانا کھاتے ہیں اور جب بھی میں ادھر کھڑی ہوتی ہوں نا تو مجھ اتنا اچھا لگتا ہے یہ مجھے دیکھتا نا سارے پرندے آ جاتے ہیں تو بس میرے ہزبین اب روٹیاں لینے گئے ہیں بزار سے جیسی وہ روٹیاں لے آ دیں میں کھانا لگاؤں گی اور بچے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے کیونکہ بچوں نے کہا تھا کہ نا ماما چاول تو بنے کل کھا لیے تھے تو چنو والے شورپے کے ساتھ بزار کی روٹی بہت مزیکی لگتی ہے تو تھوڑے سے گیسٹ بھی آ گئے تھے تو ہم نے ان کو بھی روک لیا کہ نہیں آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے تو جی اب بھی میرے ہزے حریم اوپر آئی ہے ہاں حریم اوپر آئی ہے بیگ لیا ہے یہ کس کا بیگ ہے یہ تاریخ ہے اچھا یہ میری نند کا بیٹا ہے اور وہ آئی نہیں ہے یہاں پر تو بس وہ آئی تھی کسی کام سے تو ہم لوگوں نے ان کو روک لیا ہم نے کہا گھر میں جو بھی بنا ہوئی اپنے کھا کر جانا ہے ایسے نہیں جانا روٹیاں لے کر اور اب وہ گھر کے اندر انٹر ہوں گے اور ہم جلدی سے کھانا لگائیں گے بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور ساتھ مل کرنا ہم سب اب کھانا کھانے لگی ہیں اچھا جی یہاں پر میں اب نیچے آگئی تھی کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ نیچے کھانا لگانا ہے جل جلدی سے ہم لوگوں نے سارے سال انگرم کیے اور جس کو تڑکہ لگانے والا تھا اس کو تڑکہ لگایا اب یہاں پر سارے بچے جمع ہو کر اپنی دادوں کے روم میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں دادوں کے ساتھ باتشاتے ہو رہی ہیں اور سب بچے اب کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کھانا لگا لیا ہے جس کے پاس جو جو بھی پڑھا ہوا تھا ہم لوگ لے آئے کیونکہ وہ اچانک سے آئی تھی تو پھر ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگا کے وہ اس طرح سے چلی رہے ہیں تو ہم نے کہا تھا جو بھی گھر میں پکا ہوا تو آپ لوگوں نے کھا کے جانا ہے تو پھر ہم لوگوں نے روٹیاں بزار سے منگوالی تھی اور یہاں پر آئیزہ کی ساتھ ساتھ چھٹ چھٹی شرارتیں ہیں اب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور میں بلوگن کر رہی ہوں مجھے بھی سب کہہ رہے تھے کہ باپ چھوڑ کر آجو ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور میرے حضبن چھوڑنے گئے ہیں بچوں کو اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا چھوٹا میرا منہ یہ بابا کا لیپ ٹوپ خراب کرنے لگا ہے کیا کر رہے ہو میں کام کر رہے ہو سب سے ضروری تو آئیزہ کا کام ہوتا ہے اور ابھی جو ہے نا میں شام کی چائے بنانے جاری ہوں کچن میں تو اس کے بعد چائے پی کے نا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کریں گے چاہے پی کے دفع کرو کیا کریں گے کیا کریں گے دفع کرو کیا کریں گے السلام علیکم تو آپ چھوڑ کر آگئے ہیں بچوں کو ہاں جی چھوڑ کر آگئے ہوں صحیح تو اب شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کا لیپ ٹوپ جو ہے نا وہ آئیزہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی اور کیز وغیرہ چھیڑ رہی ہے ہم دیکھیں بابا سے فرمائش کر رہی ہے کہ بابا آپ مجھے پوئنگ لگا کر دیں دیکھیں شام کا ٹائم ہو گیا اور اب میں برگر بنانے لگی ہوں آئیزہ کے لیے کیونکہ آئیزہ نے مجھے کہا تھا ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھا برگر بنا دیں برگر کی جو پیٹی ہے نا میں فریزر سے نکالنے کے بعد اس طرح سے ہلکی سی نا اون میں ہیٹ دلوا دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اندر سے پک جاتی اچھے طریقے سے کچھیں نہیں رہتی پھر اس کے بعد میں اس کو گی میں ڈالتی ہوں اور اب میں یہاں پہ پیٹیز نکالنے لگی ہوں دو میں نے برگر صبح بنایا تھے ابھی ہاریم کے لیے اور یہاں پہ اب میں آئیزہ کے لیے بنانے لگی ہوں اس کو رکھ دیتے ہیں جی ہم واپس اور ہماری پیٹی کہاں تک پہنچی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آئیزہ کو اتنی بھوک لگی بھی ہے نا یہ دیکھیں آئیزہ کھہ رہی ہے ممہ میں اسی کو پکڑ کے کھانا ہوں بیٹا یہ بھی میں نے بنانا ہے یہ بھی بنے گا پکے گا چولے کے اوپر پھر میں اپنے بیٹے کو دھو گی تو جب پکڑے گا تو پھر اس نے ادھر ادھر بھاگ جانا اس نے کھانا بھی نہیں ہے ٹھیک طریقہ اچھا جی ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں چھت کے اوپر جا رہی ہوں دانا ڈالنے کے لئے یہ میرے ہاتھ میں ہے باجرا اور یہ ہے پانی کیونکہ اوپر نا میں پرندوں کو نیچے بھی آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے میرے اکثر ولوگ میں دیکھا ہوگا دانا وغیرہ ڈالتی رہتی ہوں اور میں اوپر بھی نا چھت پہ آ کر آ دیا ایک دن بعد کتنا شور کیا ضرور دانا ڈال دیتی ہوں اچھا میں نا اس طرح سے دانا رکھ دیتی ہوں تاکہ چھوٹی چھوٹی جو چیڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی آ کے کھائیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ میں نے نیچے بھی نا ایک الگ سے پلیٹ رکھی رہی ہے اس میں بھی میں دانا پھینکتی رہتی ہوں اور اس کنڈی کے پاس بھی تھوڑا سا رکھ دیتی ہوں اور ہلکا سا نا میں نیچے چھڑک دیتی ہوں تو اب میں پانی ڈالنے لگی ہوں اور کنڈی میں پانی ڈالنے لگی ہوں اور اب آگے جسرے سے گرمی آ جا نہیں ہے تو آپ لوگ بھی ضرور یہ نیکی کہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں ضرور کیا کریں کیونکہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ بچارے بے زبان ہوتے ہیں کچھ بول نہیں سکتے اور ہمیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور شدید گرمی میں تو وہ بالکل ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تو میں تو دن میں تین تین چار چار دفعہ اوپر آ کر پانی چینج کرتی رہتی ہوں کچھوں کہ ڈال دیتی ہوں اور نیچے بھی میں نے چھوٹی سی پلیٹ رکھی ہوئی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نیچے بھی ڈالتی رہتی ہوں بس اب میں نیچے جانے لگی ہوں کیونکہ اب میں نے آئیزہ کو برگر بنا کے دیا وہ ایسا نہ ہو وہ نیچے چخے مار رہی ہوں تو اب میں نیچے آ رہی ہوں کیونکہ آئیزہ کو میں نے برگر بنا کے دیا وہ اس کو میں اندر بٹھا کر آئی تھی میں نے کہا میں بس ابھی آتی ہوں تو ایسا نا اوکس کی چیخیں شروع ہو گئی ہوں اندر جا کر دیکھتے ہیں آئیزا کیا کر رہی ہے آئیزا کیا کر رہا ہے میرا بی بی شکر آئیزا رونی رہی کیا کھا رہے ہو کھا لیا اپنے برگر جلدی سے برگر کھاؤ یہ دیکھیں جی آئیزا بوٹل کے ساتھ برگر کھاتی ہے اگر بوٹل نہیں ہوگی تو اس بچی نے برگر نہیں کھانا بوچن مجھے کی لگتی ہے اتنی مجھے کی لگتی ہے آپ کو تو کیسا لگا جی آپ سب کو آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں کہ بہت پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ